ہیلو این ویلکم فرینڈ میں انام ہے جاوید آپ دیکھ رہے ہیں ہیلف اللہ سے یوٹیوب چینلز دوستو آئی آر سی ٹی سی سے تتکار ٹکٹ بک کریں گے تو ان لوگ کی خیر نہیں ہے جو لوگ تتکار ٹکٹ بک کر کے مہنگے دموں پر بیچتے ہیں آئی آر سی ٹی سی انڈیاں ڈیلوی نے بڑا ایکشن لینے کا پلان بنا لیا ہے اور ایک کے خلاف ایکشن لے بھی لیا ہے دوستو کہاں کا یہ معاملہ اسی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو یہ ویڈیو لازتک ضرور دیکھیں گے آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلفل ہوگا اور کچھ نئی انفارمیشن ملے گی آگے بڑھنے سے پہلے پیار باہ ریکویسٹ اگر ویڈیو اچھ لے گی تو ویڈیو کو ایک لائک اور ایسی ہی ہیلفل ویڈیو دیکھنے کے لیے چین کو سکپائیز ضرور کر لیجے گا دوستو تدکار ڈکٹ کے اوپر آئے دن نئی نئی جگہ پر کارروائی کی جاتی ہے آپ کو بتا دوں مزفرپور ای ٹکٹو کے عوید دھندے پر روک لگانے کے لیے ارپی ایف آئی جی امریش کمار کے نردیش پر ویشیش افیان چلایا جا رہا ہے اس دوران ریلوے سرچہ بل مزفرپور پوسٹ کے پرمہاری نے مینا پور سے کیفے سنچالک کو گرفتار کیا ہے کیفے سنچالک گڑیش سا کے خلاف آرپی ایف پوسٹ مزفرپور میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس کے پاس سے آرپی ایف نے اکیس ای تدکار ٹکٹ برامت کیے ہیں جو کہ آئی آر سی ٹی سی کی ویب سائٹ سے بنائے گئے تھے اور سوفٹیئر کی مدد سے بنائے گئے تھے کیونکہ اکیس ای تدکار ٹکٹ نورمل آئی آر سی ٹی سی کی آئی ڈی سے برانا پوسیبل نہیں ہے جب تک کہ تدکار ٹکٹ ساپٹیئر کا یوز نہیں کریں گے تب تک اکیس ای ٹکٹ برانا پوسیبل بلکل بھی نہیں ہے دوستو چھاپے ماری میں اس کے پاس ہے موبائل فون کمپیوٹر لیپ ٹاپ پرنٹر برامت کیا گیا ہے جو کہ ضبط کر لیا گیا ہے آرپی ایف کی ٹیم کے دوارا پوچھتاج کے بعد اسے سون پورستیت ریل کوٹ میں پیش کیا جائے گا دوستو ایسا کام آپ اگر کر رہے ہیں تو بلکل بھی مت کریے گا یا تدکار ٹکٹ بنا کر اگر کسی اور کو دے رہے ہیں یا تدکار ٹکٹ سیل کر رہے ہیں ایسا کام بلکل بھی مت کریے گا کیونکہ جیل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ای ٹکٹ تدکار کے اوپر زبرزست طریقے سے کاروائی کر رہا ہے انڈیان ریلوے دوستو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ باک میں ضرور بتائے گا ایسی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کیلئے ویڈیو کو لائک کر کے چینک کو سبکرائب کر کے رکھیں تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے وہ آپ تک پہنچ سکے thank you so much for watching